سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شمائل زیا ہے میں ایک جیل کا اور فیملی میڈیسن کا ڈاکٹر ہوں اور کلینک آن لائن بای ڈاکٹر شمائل زیا کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر اور آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں اس پر میرے بہت ہی اچھے دوست ڈاکٹر آزان پوریشی جو ایک کنسلٹنٹ سائکائٹرسٹ ہیں اور سیویل آسپیل میں ہوتے ہیں ان سے میں نے مدد دی ہے اور چونکہ یہ کیسز یہ جو کیس جس کے بارے میں آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں گی ہمارے پاس ٹیکنیکلی سیملی میڈیسن کے اندر یعنی کہ جنرل پیکٹیشنر ڈاکٹر کے پاس پہرے پریزیڈنٹ کرتا ہے اور پھر ہم اس کو ریفر کرتے ہیں سائکائٹری کے ڈاکٹرس کے پاس تو آج کا جو ٹاپک ہے کنورجن ڈیس آرڈر کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا بالکل بھی نام نہیں سنا ہوگا مگر یہ اتنا کومن ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوتی اور نہ یہ کبھی ڈیگنوز کر پاتے ہیں جنرل پیکٹیشنر ڈیویل کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اس کے لیے الگ سے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے آپ کو سائکائٹری میں روٹیشن ہونی چاہیے اس سے مجھے بھی اس ڈیزیز کے بارے میں اتنا اندازہ نہیں تھا جنہوں نے اس بارے میں گائیڈ لائن دی مجھے اور تاکہ میں کر پا رہا ہوں یہ ویڈیو تو بات کرتے ہیں کہ کنورجن ڈیس آرڈر ہوتا کیا ہے آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا جو میں علامات بتانے جا رہا ہوں اچانک سے کچھ لوگوں کے اندر ہاتھ کی مومنٹ ختم ہو جاتی ہے یا پھر اچانک سے کچھ لوگ بولنا بند کر دیتے ہیں یا پھر اچانک سے کچھ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کسی کے گھر میں ڈیت ہوئی ہو تو اچانک سے جو اس کے بچے ہوتے ہیں یا اس کے بہت ہی کوئی قریبی ہوتا ہے وہ شوق کی کیسیت میں چلے جاتے ہیں اور بولنا بند کر دیتے ہیں یا ڈر کے مارے جو ہوتا ہے کبھی کبھی اور ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں مہینوں مریض بولتا نہیں ہے یا کسی بھی پریشانی کے بعد آپ دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ ہوتا ہے بہت ہی پیشنٹ جوان لڑکا ہے لڑکی کے اس کا ہاتھ کی مومنٹ ختم ہو گئی ہے پیر کی مومنٹ ختم ہو گئی تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جتنے بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یا تو کوئی بہت شدید بیماری ہو گئی ہے اس کو یا پھر یہ بچہ ہے بچی جان کے کر رہے ہیں مگر ٹیکنیکلی یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ کنورجن ڈیس آرڈر کا کہلاتی ہے اس میں اس میں یس بہت سارے پیشنٹ جان کے بھی کرتے ہیں مگر مور دین کہنا چاہیے کہ نوے فیصے سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا اور وہ اس کو بہت ہی کیجولی لے رہے ہوتے مطلب اگر آپ اس کو بولیں گے کہ آپ کا ہاتھ کام نہیں کر رہا تو مریض جو بولے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ چیز کہلاتی ہے کنورجن ڈیس آرڈر ویڈیو کا بہت ہی شورٹ رکھوں گا کنورجن ڈیس آرڈر کے اندر ہوتا کیا ہے کنورجن ڈیس آرڈر کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ علامات تو میں نے بتا دی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سٹریس یا کوئی بھی ٹینشن یا کوئی بھی انگزائیٹی کچھ لوگوں میں ٹرگر کر سکتی ہے یہ علامات جس میں اچانک سے ہاتھ کا کام کرنا ختم ہو جاتا ہے یا جس میں اچانک سے بولنا انسان کا بند ہو جاتا ہے تو اس سیچویشن میں ہم جو ہے سب سے پہلے تو رول آؤٹ کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خاصہ اس کو مرگی کا دورہ تو نہیں پڑ گیا یا اس کو کوئی فالش تو نہیں ہو گیا جب ہم وہ رول آؤٹ کر لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ نفسیات کا مسئلہ ہے سائیکائٹری کے ڈاکٹر کا مسئلہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک کریں اگر ہم سے نہیں ہو پاتا تو ہم سائیکائٹریسٹ کے پاس جو ہے جو نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے سب سے پہلی بات تو اس کی ٹریٹمنٹ کوئی مطلب یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس میں بہت زیادہ گھبرایا جائے یا بھی اس میں بہت پریشانی ہو کیونکہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس بات کا سٹریس پیشنٹ لے رہا ہے اور جو بھی بات کا سٹریس پیشنٹ لے رہا ہے ہم ٹینٹی ڈی پرسنٹ دیتے ہیں پھر ایک تھرپی ہوتی ہے کاغنیٹیو بیہزول تھرپی سی بی ٹی کراتے ہیں سائیکو تھرپی کرتے ہیں اور چند اسپیزمولیٹک جو دوائیں ہوتی ہیں اس کے انجیکشنز بھی لگا جاتے ہیں اور ایونچولی جو مین ٹاپک ہوتا ہے یا جو مین پرابلم ہوتی ہے کہ جو اس کے مریض کے ذہن میں جو پرابلم ہے یا جو مریض جو اسٹریس لیا ہے اس کو ہم کم کریں تو جب ہم یہ کرتے ہیں اور چاہے ہم ایسے فیملی میڈیسن والے کریں یا سائیکائٹری والے کریں تو پیشنٹ انشاءاللہ بہتر ہو جاتا ہے اور بس پھر یہی اس کا مین علاج ہوتا ہے کہ اسٹریس ہم بتاتے ہیں پیشنٹ کو کم لینا ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوبارہ سے میں شاؤٹ آؤٹ ٹو مای ویری ڈیر فرنڈ دکٹر آدان قریشی جنہوں نے مجھے پوش کیا اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میں ان کا بہت شکر گزاروں اور اگر آپ لوگوں نے مجھ سے کوئی بھی کنسلٹیشن فری آف کارس کنسلٹیشن لینی ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرے فون نمبر 03002578902 یا پھر آپ مجھے ای میل کر سکتے ڈی آر ایس ایچ ای ایم آئی ایل زیڈ آئی ایز زیہ ایڈی ریٹ جی میل ڈاٹ کوم اور پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے زیادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جب تک اپنا اور اپنے گردوں نوا کا بہت زیادہ خیار رکھیے گا سلام علیکم